جے گروہ جی سنگا جی آج شنیوار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے شنیوار کا گروہ جی آج شنیوار والی دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج سے دو دن کے بعد سنگا جی کروا چوتھ کا دن ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت بڑا دن ہوتا ہے کروا چوتھ کا سنگا جی گروہ جی آج مطلب اتنی کرپا کرتے ہیں اتنی کرپا کر رہے ہیں سنگا جی کیم آپ کو کیا بتاؤں آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل لیا ہے کوئی دکھر چل لیا ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سب ہی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکھر پیسو کی پریشانی فائننشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل لیا ہے سنگا جی تو آج کا یہ شنی وار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے اس شنی وار کے سپیشل سسنگ کو سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے آج تو آپ میری بات مانو آج کے اس شنی وار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مجھانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آرہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب رینو آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں سنگا جی کروہ چوتھ کا دن آنے والا ہے میرے نام رینو ہے میں گروہ جی کی سنگت ہوں میرے اوپر گروہ جی کی بڑی کرپا ہوئی سنگا جی گروہ جی نے کروہ چوتھ والے دن سنگا جی میرے کو اتنے سارے گفٹ بھیجے ہیں اتنے سارے گفٹ بھیجے ہیں سنگا جی کی میں آپ کو کیسے بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آرہا پر میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی سب کچھ پلیز آپ سسنگ کو نہ پورا سننا سنگا جی کیا ہوتا ہے کروہ چوتھ والے دن میں نے دیکھو انکل جو ہے نا ان کا سنگا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اب مجھے پتہ نہیں چلا میں گھر پہ تھی اچانک سے سنگا جی نہ ان کا کال آیا نہ کچھ آیا سنگا جی کیونکہ وہ تو بچارے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سنگا جی وہ ہرپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے جا کے ہسپتال میں ان کو کوئی لے گیا ہرپٹل بلیس کرے سنگا جی وہ گفٹ کیا ہے میں ابھی آپ کو وہ دکھاؤں گی بھی بتاؤں گی بھی سب کچھ شیئر کروں گی سنگا جی میرے انکل کو گروہ نے ٹھیک کر رہا ان کی لات میں نا سنگا جی ان کی لیگ میں پورا فریکچر تھا اور پوری جو سنگا جی ہڈی ہوتی نا پوری لات کی وہ پوری سنگا جی ٹوٹ چکی تھی پوری مطلب ان کا بائیک سے سنگا جی ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے تو سنگا جی ان کو یہ تک بول دیا تھا کہ آپ کبھی چل نہیں پاؤ گے ورنہ اگر آپ اگر چلو گے بھی نا تو آپ کو آپ مطلب ایسے چل نہیں پاؤ گے آپ کو واکر کے ساتھ چلنا پڑے گا یا آپ کو ویلچئر کے اوپر چلنا پڑے گا گروہ جی نے سنگا جی گروہ جی مہاراج نے ان کو ایسے ہی ٹھیک کرا وہ بھی اسی دن کروہ چوتھ والے دن ہی سنگا جی مطلب یہ سارے کام گروہ جی نے کرے ہیں سنگا جی بہت کچھ مطلب کرپہ تو انہوں کی اتنی ہے نا اتنی کرپہ کریے گی میں آپ کو کیسے بتاؤں میں ان کا جتنا شکرانہ کر لوں وہ کم ہے سنگا جی دن رات بھی اگر میں شکرانہ کروں نا گروہ جی کا سنگا جی وہ بھی کم پڑ جائے گا انہوں نے جتنا میرے کو دیا ہے نا میں وہ آپ کو بتائی نہیں سکتی میں پورا سنگا جی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا اس دن تب ہوئی تھی شام کے چھ ساتھ بچ چکے تھے میرے انکل کی چھٹی ہوگئی تھی اب راستے میں سنگا جی وہ بائک سے آتے ہیں ہمارا گھر اور ان کو آفیس سنگا جی بڑا دور ہے وہ جوب کرتے ہیں سنگا جی مطلب کی دور ہے کافی تو وہ بائک سے سنگا جی آتے آتے میرے انکل کہتے ہیں کہ میرا بیلنس ایسا خراب ہوا ایسا خراب ہوا مطلب کچھ روڈ بھی ایسی خراب تھی کہ میں کہاں گیا اور میری بائی کہاں جا کے گری اور میں کہاں جا کے گرا سنگا جی وہ تو گروہ جی کی خریفہ تھی انکل کہتے ہیں میرا ہیلمٹ نہیں ٹوٹا اگر میرا ہیلمٹ ٹوٹ جاتا تو میرا پورا سر فٹ جاتا اور میں کبھی بجتا ہی نہ سنگا جی یہ سن کے میں کوئی بڑا ڈر لگا انکل کی بات نا اپنے اب دیکھو مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ انکل کا ایسے ایسے مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سنگا جی میں نے پہلے ایک بار نہیں اٹھایا دوسری بار سنگا جی میں نے وہ نمبر اٹھائی لیا میں نے سوچے چلو مطلب ہو تکتا ہے کسی کا کام ہوگا کوئی ضروری مطلب فون ہوگا تو میں اٹھا لیتی ہوں میں نے سنگا جی گروہ جی کا نام لے کے فون اٹھا لیا وہ سامنے سے میرے کو انکل بولتے ہیں کہ آپ کے حضر ہیں ایڈمیٹ ہو گئے یہاں ہسپیٹل میں تو آپ مطلب جلدی آگئے ہیں سنگا جی میں دوڑی دوڑی گئی میں جیسے سنگا جی وہاں پہنچی ہسپیٹل کے اندر جن انکل کا کال آیا تھا وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے اور میرے انکل پورے سنگا جی بے ہوش تھے بلکل کیونکہ ان کی لاز سنگا جی پوری ٹوٹ چکی تھی پوری لاز سنگا جی ان کی پوری ٹوٹ چکی تھی میں نے ڈاکٹر سے ملی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی ان کی حالت ایسے ہی ہے مطلب کہ ٹھیک تو ہو جائیں گے پر ان کو ٹائم لگے گا پتہ نہیں ٹائم کتنا لگے گا سال دو سال چار سال پانچ سال اب یہ بائک تو کبھی زندگی میں نہیں چلا پائیں گے اور چلنا فرنا بھی ان کا رہ ہی جائے گا سنگا جی یہ ساری باتیں سنکے میں تو رونا شروع کر دیا میں نے تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے میں کوئی چھپ کروایا کہ آنٹی چھپ کر جو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ گرو جی کو مانتے ہو آپ نے گرو جی کا بریسلٹ پہنا ہونا ہاتھ میں آپ کے یہ گرو جی سب ٹھیک کریں گے آپ چنتہ مت کرو بلکل آپ مطلب نہ فیضول کی چنتہ کر رہے ہو سنگا جی میں وہاں پہ چھپ تو کر گئی اب میرے کو کہا ڈاکٹر نے کہ آپ نہ دوائیاں مطلب کی لے آؤ یہ والی اب وہ پرائیویٹ تھا ہسپٹل اب میں سنگا جی میں جلد بازی میں چلی گئی تھی میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اب وہاں کوئی تھا بھی نہیں کہ میں جس سے پیسے مانگتا ہوں میں گھر آئی سنگا جی دوائیوں کے لیے پیسے دینے کے لیے میں گھر پہ آئی اب سنگا جی ہمارے گھر میں میں اور میرے انکر لی ہیں بس ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے سنگا جی تو میں نے سنگا جی جی جیسے گیٹ کھولا سامنے تین گفٹ بڑے ہوئے تھے میرا دھیانتیدہ گفٹ کے اوپر گیا میں نے دیکھا یہ کیا ہے اور سنگا جی اس دن تھا کروا چوتھ اس دن کروا چوتھ تھا سنگا جی اور ہر ایک گفٹ کے اوپر پہ کیا لکھا تھا فرام گرو جی فرام گرو جی فرام گرو جی بڑے مندر بڑے مندر تینوں گفٹ پہ سنگا جی یہی لکھا تھا مطلب میں مان گئی میں مان گئی سنگا جی اور میرے انکر نے جب ان کو ہوش آیا میرے انکر پہ کیا کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا تھا گرو جی ہمارے گھر میں گفٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں تیرے لیے گرو جی گفٹ لے کے آئے ہوئے ہیں یہ میرے انکر نے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد سنگا جی یہ بات بتائی ہے دیکھو کہاں میرے انکر ایڈمیٹ ہسپٹل میں اور کہاں پہ میرا گھر یہ سب سنگا جی ان کو گرو جی دکھا رہے تھے کہ میں ایسے ایسے کر رہا ہوں دیکھ میں تیری آنٹی کے لیے گفٹ بھی لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی بڑا چمتکار ہے سنگا جی اور اس کے بعد مطلب کہ دیکھو گرو جی نے میرے انکر کو ٹھیک بھی کیا آج میرے انکر بلکل فٹ ہیں حالانکہ وہ بائیک نہیں چلا سکتے پر سنگا جی ان کا چلنا فٹنا پوری واک کرتے آرام سے سنگا جی کوئی دکت نہیں ہے ان کو اتنی گھرپا گرو جی نے میرے اوپر کر دی ہے سنگا جی پلیز آپ سسنگ کو لائک کرو شیئر کرو نیچے بٹن آ رہے ہیں دونوں لائک کرنے والے شیئر کرنے والے جی گرو جی شکرانہ گرو جی جی گرو جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی سنگا جی سنگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلیس گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نیرے سنگ سننے کو مل سکیں جی گرو جی سنگا جی